اسلام علیکم ایرون کیا حال ہے آپ سب لوگوں کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سناسکوکنگ پیشن اور آپ سب کو بہت 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 عید مبارک ہو اور عید کا دن تو ہم نے سب سے پہلا جو عید کا دن تھا ہمارا اس میں ہم نے بکرے کی کلیجی دل گردے یہ سب بنایا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اتنا لذیذ اور بہترین سا کلیجی کو بنایا سب سے پہلے جو ہے وہ کلیجی کو ہم نے واش کیا جو فریش کلیجی آئی تھی اس میں ہم نے آٹا ڈالا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے پانچ سات منٹ کلے چھوڑ دیا اور پھر ہم نے اس کو ٹیپ وارٹر کے ساتھ واش کر لیا یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہم نے جب کلیجی دل گردے جو بھی چیزیں تھیں بس یہ تین ہی چیزیں تھیں اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ نہیں لیا تو اس کو ہم نے پھر اس طریقے سے چھوڑ دیا تھا اور پھر ہم نے اس کو ٹیپ وارٹر کے ساتھ واش کر لیا اچھی طریقے سے سارا آٹا نکال لیا اور اس کو سٹین کر لیا واش کر کے اس کو ہم نے سٹین کر لیا اب جو ہے ہم نے پین کے اندر سب سے پہلے لے لیا ایک بڑا سا پین اپنا اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ایک کپ یہ تین بکروں کی کلیجی تھی اور تین بکروں کی دل تھے اور تین بکروں کی ہی گردے تھے ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہم نے ایک کپ کے قریب اس میں اوائل ڈال دیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے باقی مسالے جس میں گرم مسالہ ہے سب سے پہلے کھڑا گرم مسالہ اوائل جیسے ہی ہمارا گرم ہوگا ہیٹ ہوگا پھر تھوڑا سا ہم اس کو گرم مسالہ اس کے اندر ڈال دیں گے جی تو گرم مسالہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اور جیسے ہی گرم مسالہ ہمارا کڑکنے لگا گرم ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر ڈال دی باری کٹی ہوئی پیاز یہ تقریباً تین سے چار عدد پیاز تھی جس کو ہم نے براؤن کر لیا اور لائٹ براؤن جیسے ہی ہماری یہ پیاز ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا تین چمچ ادرک لہسن تھا اور اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہے اور وہ پانی ہم نے ادرک لہسن کا اپنی پیاز میں ڈال کے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر ڈھک کر پکا لیں گے نا اس کو تھوڑی دیر ٹھیک ہے پھر اس میں ہم باقی تمام مسالے ڈالیں گے اور پھر وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا بھون لیں گے اس کو ساتھ ساتھی ٹھیک ہے اور ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ ساتھی نمک چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ آپ کا جو وہ ہے وہ لگے نا نمک ڈال دیں گے اس میں تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سا لال مرچ تھوڑا مطلب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دھنیا پاورڈر اور یہ سب گرم مسالہ یہ سب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں جائے گا دہی دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اور پھیٹ کر دہی ہم اس میں ڈال کے اور اس کو میکس کر لیں گے دہی میں بھی ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال ہے تاکہ دہی جو ہے وہ بلکل گاڑا گاڑا نارا ہے اب اس کو مسالے میں ڈال دیں گے ہم دہی کو مسالہ دیکھیں کتنا بہترین سا ہمارا بھون گیا اور اتنی شدید اچھی خوشبو آ رہی تھی آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ اس کو بنائیے گا تھوڑا سالن ٹائپ کا بنے گا اور لیکن بہت ہی لذیذ بنے گا دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پکنے دیں گے اس سے ہماری جو ہم اتنا مسالے کو پہلے پکنے دے رہے ہیں اس سے ہماری پیاس جو ہے وہ بہت اچھی گھل جائے گی میکس ہو جائے گی بلکل مسالے کے اندر اور بہترین ٹیسٹ دے گی مسالہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے اس کا اور یہ بہت اچھا سا بھون چکا ہے تو اب اس کے اندر جا رہے ہیں دل اور گردے سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں دل اور گردے اور کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں گلنے کے لیے اور کلیجی تو فوراں سے گل جاتی ہے تو کلیجی کو زیادہ پکاتی بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے دل گردے ڈال کے ہم نے پانی اس میں آڈ نہیں کرنا ہے اور جو ہمارا مسالہ ہے نا اسی میں اس کو مکس کر کے اور اچھی طریقے سے ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب دل اور گردے ہمارے گل جائیں گے پھر ہم باقی کام کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے ان کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ کالی مرچ کوٹ لی تھی تو اب اس کے اوپر ہم کالی مرچ رکھ دیں گے اسے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی اچھا بہترین سا ٹیسٹ بھی آتا ہے ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے ہم نے پھر اس کے اندر اب کالی مرچ کو ڈال دیا کوٹ کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے کالی مرچ ڈال کے اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب جو اس کے اندر جائے گا وہ ہوگا لحسن اور ہری مرچے اور ہرا دھنیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے چوپر میں دیکھے بلکل گرائن کر لیا ہے اور یہ چیز ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے اس سے اس کی جتنی اسمیل ہوگی وہ سب چلی جائے گی اور یہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے صرف یہ انگریڈینٹ آپ کا اینڈ میں ایٹ کرنے سے اینڈ میں تو نہیں ابھی کالی جی ڈالے گی اور کالی جی ڈال کے بس پھر یہ صرف پکے گا اور پک کر یہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جراری ہے اس کے اندر کالی جی کالی جی ڈال کے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے تقریباً پانس سات آٹھ منٹ کے لیے جب تک ہماری کالی جی وہ نہ ہو جائے گل نہ جائے اچھا کالی جی جو بکرے کی ہوتی ہے تازی کالی جی وہ بہت زیادہ دیر نہیں پکتی اور بہت ہی جلدی سے گل جاتی ہے تو اس کو اگر آپ زیادہ دیر پکائیں تو وہ سخت ہو جاتی ہے بلکل تو اس لیے زیادہ دیر نہ پکائیے گا اور اس کو ہم نے ڈھک دیا ہے اور ڈھک کے دیکھیں اب یہ مزیدار سے کالی جی ہماری بلکل تیار ہونے والی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بکرائی میں ابھی تو تازہ تازہ سب کا گوشت آیا ہوگا کالی جی ویسے اہلے دن ہی سب کی یہ ہاں بن جاتی ہے لیکن اگر آپ کے ہاں نہ بنی ہو تو آپ میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تینکیو سو مچ اور یہ دیکھیں یہ اس کا لاسٹ لوگ تھا بلکل میں نے اس کا پانی ڈرائی کر لیا تھا ہم نے اور اس کو ہم نے اس طرح سے پھر بھنا بھنا سا ہی سرف کیا تھا جو بہت ہی مزیدار تھا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ پور واشنگ اللہ حافظ تیک کیر با بائی دو سبسکرائب ان لائک تینکیو بائی